بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس کو بڑے احتمام سے بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص ہزار دینار کا ضرورت مند تھا وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا اس سے جا کر ایک ہزار دینار کرز مانگا صاحب مال نے کہا کہ میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں لیکن گواہ کون ہے آپ گواہ لائیں وہ شخص نے کہا کفا باللہ شہیدہ میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے تو صاحب مال نے کہا کہ بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر لوں گا وہ شخص نے پھر کہا کہ کفا باللہ ہی کفیل میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے صاحب مال نے کہا یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے لہٰذا ایک مدت متعین کر کے ایک ہزار دینار اس کے حوالے کر دیئے کہ جب تک مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا کرز ادا کر دیں گے وہ شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ شخص ہزار دینار کرز لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنی ضرورتیں پوری کییں جب کرز کے مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص کرز ادا کرنے کے لیے ایک ہزار دینار لے کر کرز وہاں کے یہاں پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی اسے سخت خدشہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نہ خاصتہ کرز ادا کرنے سے پہلے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے سمندر کے کنارے پر مارا مارا پھرنے لگا کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی آخر کار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سراخ کیا اور اس سراخ کے اندر ایک مڑی میں سراخ کیا اور اس سو ہزار دینار اور ایک پرچی رکھی پرچی کے اندر اس نے لکھا اے سمندر میرا کرز ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے لہٰذا میں اپنا کرزہ تیرے حوالے کرتا ہوں اب تو ہی ذمہ دار ہے چنانچہ لکڑی کے سراخ میں یہ پرچی اور ہزار دینار رکھ کر سراخ بند کر دیئے اس کے بعد اس لکڑی کو سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے اب تو ہی ذمہ دار ہے اور اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے کرز کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے جب کرز کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص کرزدار کے پاس پہنٹنے کے لئے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بیعتی ہوئی آئی جب وہ لکڑی سمندر کے بلکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانے پکانے میں اندرن کی کام لے لیں گی گھر لے جا کر چیرا تو اس کو ہزار دینار اور وہ پرچی ملی اب اس کرز خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہوئی تھی ہوئی کرزدار نے بعد میں پھر اپنے طور پر ایک ہزار دینار کا مزید انتظام کر کے کرز خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا کہ لو اپنا کرز تو اس کرز خواہ نے کہا کہ آپ کا کرز مجھے وصل ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالی سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابق کر دیتا ہے من کان اللہ کان اللہ لا ہو جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے اس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر یحبیکم اللہ سے ارشاد فرمایا ہے اس حدیث شریف کے الفاظ بخاری شریف میں کافی طویل عبارت میں موجود ہیں لیکن ہم ایک مختصر سی عبارت بخاری شریف کی نکل کرتے ہیں حضرت ابو حریر حضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے ایک ہزار دینار کرز مانگا تو اس نے اس کو ایک ہزار دینار دے دیا پھر کرزدار ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ملے تو اس نے ایک لکڑی لے کر سراخ کیا اور اس میں ایک ہزار دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا پھر کرز خواہ سمندر کے دوسری طرف سے آیا تو سمندر کی کنارے اسے ایک لکڑی ملے اس نے اس لکڑی کو گھر والوں کی اندھن کے کام میں لے لیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکمل حدیث بیان کی جو پچھلے صفحے پر ہے پھر جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں ایک ہزار دینار کا مال پایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی ہے کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اس لیے کہ امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں